مووی کے سٹارٹ میں ہم شینک چی کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹین رنگز کے ساتھ دشمنوں کی پوری آرمی سے اکیلے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ ٹین رنگز کہاں سے آئی تھی ان ٹین رنگز میں انشن پاورز تھی اور جو کوئی بھی اسے پہنتا تھا وہ ایمورٹل ہو جاتا تھا ان ٹین رنگز کا یوز کر کے شینک چی کی فادر نے بہت ساری لڑائیاں جیتی ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک ارگنائزیشن بنائی جس کا نام انہوں نے ٹین رنگ رکھا جس سے انہوں نے بہت ساری کنگڈمز اور گورنمنٹس کو گرا دیا جس کی وجہ سے یہ ارگنائزیشن پوری دنیا میں کافی فیمس ہو گئی پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی بعد شینک چی کی فادر ایک ویلیج پر ریسرچ کرنے لگے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس ویلیج میں میتیکل کریچرز اور جیمز پائے جاتے ہیں تب شینک چی کی فادر اپنی پاورز کو بڑھانے کے لیے اس گاؤں کے لیے نکل جاتے ہیں لیکن راستے میں ایک میجیکل فوریسٹ ان کا راستہ روکنے لگا جس کی وجہ سے ان کی گاڑی گہری کھائی میں گیٹ جاتی ہے لیکن لگیلی وہ ٹائم پر گاڑی سے باہر نکل گئے پھر وہ جنگل میں اینٹر ہو جاتے ہیں جہاں پر ایک گارڈین تھی جو کہ ان کا راستہ بلوگ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور انہیں وہاں سے واپس جانے کیلئی کہتی ہے جس کی وجہ سے ان دونوں کی بیچ کافی فائٹ ہوتی ہے اس لڑائی میں وہ گارڈین شینک چی کے فادر کو باہر ہی جاتے ہیں لیکن اس لڑائی کے بیچ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگی تھے اس لیے وہ بہت جلدی شادی کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ویلیج والے ان دونوں کو وہاں رہنے نہیں دے رہے تھے پھر ہمیں لٹل شینک چی دکھایا جاتا ہے یعنی جب وہ چھوٹا تھا جہاں پر اس کے مدر اسے یہ سارے باتیں بتا رہی ہوتی ہیں ساتھ ہی وہ اسے ان کی گریٹ پروٹیکٹر ایک ڈریگن کی بارے میں بھی بتا رہی ہوتی ہیں اس کے بعد وہ شینک چی کو ایک لوکٹ گفٹ د جس پر ایک گریٹ جم لگا ہوا تھا اس کے بعد سینکٹ ہو کر پریزنٹ ٹائم میں آتا ہے جہاں شینک چی دس سال سے اپنا نام چینج کر کے گالیفارنیا میں رہ رہا تھا پی نیکس مارننگ شینک چی ایک پوسٹ کارڈ دیکھتا ہے اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آخر وہ اپنا نام چینج کر کے کیوں رہ رہا آئے ساتھی شینک چی اپنی ایک فیمل فرینڈ کے ساتھ ڈرائیونگ کا کام کیا کرتا تھا کام ختم کرنے کے بعد وہ دونوں اپنی فرینڈ سے مل جاتے ہیں جہاں پر ان کی فرینڈ ان دونوں کی انسیلٹ کرتی ہے کہ تم دونوں اتنے ٹیلینٹیڈ ہونے کی باوجود بھی ڈرائیونگ کا کام کرتے ہو لیکن اس سے شینک چی اور اس کی فرینڈ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ اپنے کام سے کافی خوش تھے اب کیونکہ رات ہو گئی تھی اسی لیے وہ گھر جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ نیکس ڈے اپنے کام پر ٹائم سے جا سکے لیکن گھر جانے کی بجائے دونوں بار میں پوری رات کاف انجوائے کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اگلے دن کام سے لیٹ ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ دونوں بس میں ہوتے ہیں تو کچھ لوگ شینک چی سے اس کا لکٹ چینے کی کوشش کرتے ہیں جس وجہ سے آخر میں شینک چی کو ان سے لڑنا ہی پڑتا ہے جس میں وہ کچھ لوگوں کو کافی آسانی سے ہرا دیتا ہے لیکن لاسٹ میں ان کا لیڈر وہاں پر آتا ہے وہاں پر ایک ولوگر ان کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اس کے بعد وہ لیڈر اپنا آرمر ہینڈ نکالتا ہے جسے دیکھ کر سبھی کافی حیران ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان دونوں کے بیچ کافی فائٹ ہوتی ہے اسی دوران اس بس کے بریک بھی فیل ہو گئی تھے ساتھ ساتھ بس کا ڈرائیور بھی بھی ہوش ہو گیا تھا اسی لیے شینک چی اپنی فرینڈ کو بس ڈرائیور کرنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ ڈیپ کٹ کی وجہ سے وہ بس دو حصوں میں الگ ہونے والی تھی اسی لیے شینک چی سبھی کو سیف سائٹ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ بس دو حصوں میں الگ ہو جاتی ہے اب کیونکہ بس کے بریک فیل ہو گئی تھے تو بس بہت ساری گاڑیوں کو کریش کرتے ہوئے ایک جگہ پر رک جاتی ہے تب ہی شینک چی نوٹس کرتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کا لوکٹ چرا لیا ہے اور اب وہ لوگ اس کی سسٹر کا لوکٹ چرانے کے لیے جا رہے ہیں اسی لیے وہ جلدی سے گھر جا کر اپنی بہن کے پاس جانے کی تیاری کرتا ہے جہاں پر شینک چی کی فرینڈ اس سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھتی ہے کہ وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں تب شینک چی اسے بتاتا ہے کہ اصل میں وہ میرے فادر کے لوگ تھے اور اب وہ میری بہن کے پاس جا رہے ہیں تو مجھے وہاں جا کر اپنی بہن کو بچانا ہوگا شینک چی کی یہ باتیں سن کر اس کی فرینڈ کافی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ شینک چی کی کوئی بہن بھی ہے اسی لیے وہ شینک چی کو ساری بات ڈیٹیلز میں بتانے کے لیے کہتی ہے پھر جب وہ پلین میں ہوتے ہیں تو شینک چی اسے بتاتا ہے کہ اس کی مدر کی ڈیتھ کے بعد اس کے فادر نے اسے ہار ٹریننگ دینا شروع کر دی جس کی وجہ سے وہ فول ٹائم ٹریننگ ہ کیا کرتا تھا اور جب وہ فور ٹرین ایئرز کا تھا تو اس کی فادر نے اسے پہلے مشن پر بھیجا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ اس مشن میں فیل ہو گیا اسی لیے میں پھر کبھی بھی واپس گھر نہیں گیا اور وہ اپنی فرینڈ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میرا نام شینک چی ہے اور میں تو یہاں پر نام چینج کر کے رہ رہا تھا پھر وہ دونوں فائنلی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہن جاتے ہیں جہاں پر شینک چی کی فرینڈ اس سٹی کو دیکھ کر کافی حیران رہ گئی تھی کیونک اب کیونکہ شینک چی کی بس فائٹنگ والی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو گئی تھی اسی لیے بار کے لوگ شینک چی سے بڑے ہی چلاکی سے رات میں ہونے والے فائٹنگ میچ کے لیے کانٹریکٹ پر سائن کروا لیتے ہیں اسی لیے شینک چی کو وہاں پر فائٹ کرنے ہی پڑتے ہیں اور جیسے ہی شینک چی فائٹ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے اپوننٹ کو دیکھ کر کافی حیران رہ جاتا ہے کیونکہ جسے اس کے فائٹ ہونے والی تھی وہ کوئی اور نہیں بلک کہ اس کی اپنی بہن شینک چی تھی جسے وہ دوڑنے وہاں پر آیا تھا لیکن کسی وجہ سے اس کی بہن اسے کافی غصہ تھی اسی لیے وہ اسے فائٹ کرنے لگتی ہے لیکن شینک چی اسے فائٹ نہیں کرتا یعنی وہ اسے ذرا بھی ہٹ نہیں کرتا اور یہاں پر ہمیں شینک چی کو مشن پر جانے سے منع کرتی ہے کہ تم مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ جس پر شینک چی اسے پرومیس کرتا ہے کہ تین دن بعد میں ضرور واپس آ جاؤں گا اب کیونکہ وہ اس مشن کے بعد گھر واپس نہیں گ شینک چی کو ہرا دیتی ہے بعد میں شینک چی کو بتاتی ہے کہ میں یہاں کی آنر ہوں اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے جس پر شینک چی اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں میری ضرورت نہیں ہے تو تم نے میرے پاس وہ پوسٹ کارڈ کیوں بھیجا تھا جس پر شینک چی اسے پر شینک چی اسے پر ہونے کی وجہ سے شینک چی وینڈو کا گلاس توڑ کر اپنی فرینڈ کو باہر لے جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی فرینڈ کو لیفٹ تک جانے کے لیے کہتا ہے خود پیچھے رکھ کر وہ سبی سے لڑنے لگتا ہے لیکن لیفٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کی دوست گرنے والی ہوتی ہے تب شینک چی اسے پکڑ لیتا ہے لیکن شینک چی پر لگاتار اٹیک ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ جاتا ہے جس سے اب اس کی فرینڈ نیچے گرنے لگتی ہے لیکن شیلنگ اسے بچا کر شینک چی کی فائٹ میں ہیلپ کرتی ہے اس کے بعد ان لوگوں پر ایک ب بوم پھینکا جاتا ہے اس کے بعد ان کے فادر کا ایک آدمی وہاں پر آتا ہے اور وہ شیلنگ کا لاکٹ لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن اس کی ہیلیکاپٹر میں جانے سے پہلے ہی شینک چی اسے پکڑ لیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے مار پاتا اس کے فادر وہاں پر آ کر اسے روک لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ میرا کوئی بھی میمبر تمہیں نہیں ہرا سکتا اس کے بعد وہ تینوں شینک چی کی فادر کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پہنچ تینوں ہی کافی سیٹ نظر آ رہے تھے بعد میں شیلنگ شینک چی کی فرینڈ کو اپنے فادر کے بارے میں بتاتی ہے کہ میری مدر کی ڈیت کے بعد سے میرے فادر نے مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دیا اور ساتھ ساتھ وہ مجھے باقی بچوں کے ساتھ ٹریننگ بھی کرنے نہیں دیتے تھے لیکن میں نے انہیں دور سے دیکھ کر ہی اپنے ٹریننگ کی جس کی وجہ سے بعد میں وہ ان سے بھی بیٹر بن گئی لیکن جب مجھے لگا کہ اب شینک چی واپس نہیں آئے گا تو میں سولہ سال کی ع عمر میں وہاں سے بھاگ گئی اس کے بعد میں نے اپنا ایک کینگڈم بنا لیا اس رات وہ چاروں مل کر ساتھ میں ڈینر کرتے ہیں جہاں شینک چی سے اس کے فادر ان کے ٹیم کو پھر سے جوائن کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن شینک چی ایسا کرنے سے ساف انکار کر دیتا ہے پھر اس کے بعد ان کے فادر انہیں ان کی مدر کے بارے میں بتانے لگتے ہیں کہ تمہاری مدر نے میری زندگی پوری طرح سے چینج کر دی اور ہم نے ایک ساتھ اپنی لائف کو اتنا انجوائے کیا کہ کبھی سوچا ب نہیں تھا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب تم دونوں گھر سے باہر تھے تو میں نے تمہاری مدر کے ویلیج پر ریسرچ سٹارٹ کر دی جہاں سے مجھے پتا چلا کہ ان ویلیجرز نے تمہاری مدر کو ایک جائنٹ گیٹ کے پیچھے سیل کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ بات خود تمہاری مدر نے مجھے بتائی ہے کیونکہ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو تمہاری مدر نے وہاں رہنے کے لیے گاؤں والوں سے ریکویسٹ کی تھی لیکن ان گاؤں والوں نے اس کے لیے ساف انکار کر دیا کیونکہ وہ گاؤں والے مجھے اچھا نہیں سمجھتے تھے اس کے بعد مجھے تمہاری مدر کے بارے میں ڈریمز بھی آنے لگے اپنے فادر کی یہ باتیں سن کر شینکچ ان پر بلکل بھی یقین نہیں کرتا اسی لیے ان کے فادر دونوں کے لوکٹس کو لے جا کر ایک ڈریگن کی آئیز میں لگا دیتے ہیں جس کے بعد وہ ڈریگن وہاں پانی کی مدد سے ویلیج میں اینڈر کرنے کا ایک میپ بناتا ہے کیونکہ وہاں کا راستہ ایک پزل کی طرح چینج ہوا کرتا تھا لیکن سال میں ایک دن ایسا بھی آتا ہے جس ان وہ راستہ بلکل سٹیٹ ہو جاتا ہے اور وہ دن تین دن بعد ہونے والا تھا تو اسی دن وہ وہاں جا کر ان کی مدر کو واپس لانے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں اور اگر ویلیجرز انہیں ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں تو وہ پورے گاؤں کو بھی ڈسٹرائی کر دیں گے ویلیج کو ڈسٹرائی کرنے کی بات سن کر شینکچی کو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنی فادر کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے جس پر اس کے فادر ان تینوں کو ایک س چاہ لیا اسے بیچ وہاں پر گاؤں کا ایک کریچر آ جاتا ہے جس کا فیس نہیں تھا تو اسی لیے یہ اسے دیکھ کر کافی ڈر جاتے ہیں تب ہی وہ ویلین شینکچی کو بتاتا ہے کہ یہ کریچر تمہاری مدر کے ساتھ ہی تھا اور یہ اپنے گھر جانا چاہتا ہے اسی لیے وہ کریچر شینکچی کو اس ویلیج میں جانے کا راستہ بتانے لگتا ہے اس کے بعد وہ شیلنگ کی ہیلپ سے وہاں سے نکل جاتے ہیں کیونکہ لاس ٹائم بھی وہ ایسے ہی وہاں سے بھاگی تھی اس کے بعد وہ ایک گاڑے لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لیکن تب ہی انہیں پکڑنے کیلئے ان کے فادر کے لوگ بھی وہاں پر آ جاتے ہیں لیکن وہ پھر بھی کسی طرح کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں دوسری طرف ان کے فادر انہیں پکڑنے کی بجائے وار کی تیاری کرنے کو کہتا ہے کیونکہ اگر ان کی وائف واپس آ گئی تو ٹھیک ہے ورنہ وار ہوگ پھر وہ لوگ بڑی مشکل سے میجیکل فورسٹ کو پار کر کے اس گاؤں تک پہنچ جاتے ہیں وہ ایک وارٹر فال کو پار کر کے ویلیج میں اینٹر کرتے ہیں وہاں انہیں کافی سارے میتھیکل کریچرز بھی دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ لوگ کافی حیران ہو گئے تھے اس کے بعد وہ لوگ گاؤں کے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہ انہیں وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں لیکن پھر ان لوگوں کی آرٹ وہاں آ کر ان لوگوں کو روکتی ہے تب شینگچی انہیں بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے کیونکہ ہمارے فادر بھی یہاں پر آ رہے ہیں تب ان کی آرٹ انہیں اس گاؤں کے ہسٹری بتاتی ہے کہ کس طرح ہزاروں سال پہلے ان کی ویلیج پر ایک خطرناک سولز ٹیکر مانسٹر نے اٹیک کر دیا تھا یعنی وہ لوگوں کی سولز نکال لیتا تھا پھر وہ مانسٹر ہمارے گاؤں کو ڈسٹرائی کرنے کے بعد انسانوں کی دنیا میں چلا گیا لیکن اس مانسٹر کو روکنے کے لیے ہمارے فور فادرز نے گیارہ واریئرز کی ٹیم وہاں پر بھیجی لیکن وہ اس خطرناک مانسٹر کی ڈارک پاورز کے سامنے زیادہ دیر تک ٹک نہیں پائے اور تب ان کی گریٹ پروٹیکٹر جو ایک ڈریگن ہے اس نے اس مانسٹر کو ہرا کر ایک جائنٹ گیٹ کے پیچھے سیل کر دیا جس کی پروٹیکشن ہم کافی ٹائم سے کرتے آ رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ مانسٹر تمہاری فادر کو تمہاری مدر کی فارم میں وہ سیل توڑنے کے لیے بلا رہا ہے وہاں پر کیونکہ ٹین رنگز ہی اس سیل کو کھول سکتی ہیں یعنی جو آوازیں جو ڈریمز شینگچی کی فادر کو آ رہے تھے وہ ریل نہیں تھے بلکہ وہ تو اس مانسٹر کی ایک چال تھی پھر ان کی آٹھ انہیں ویپنز دکھاتی ہیں جو کہ ڈریگن کے سکین سے بنے تھے جس سے وہ آسانے سے اس مانسٹر کو مار سکتے تھے پھر ان کی آٹھ دونوں کو ان کی مدر کا گیفٹ دیتی ہے جو کہ اس گاؤں کا ڈریس تھا اس کے بعد تینوں وار کے لیے ٹریننگ کرنے لگتے ہیں شیلنگ جو کہ نیو ویپنز کے ساتھ ٹریننگ کرنے کی وجہ سے اور زیادہ پاورفل من گئی تھی سات سات شینگچی اپنی آٹھ کو ان کی مدر کی فائٹنگ سکلز انہیں سکھانے کو کہتا ہے کیونکہ ایک وہی چیز تھی جو کہ ان کی فادر کو ہرا سکتی تھی اس کے بعد ان کی آٹھ شینگچی کو ٹریننگ دینے لگتی ہے اس کے بعد شینگچی اپنے پاسٹ کا ایک سین دیکھتا ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کی مدر کی ڈیت اس کی فادر کی وجہ سے ہی ہوئی تھی کیونکہ جب سے انہوں نے شادی کی تھی تب اسے وہ ٹین رنگز اتار دی تھی اسی لیے ان کے پرانے دشمنوں نے موقع دیکھ کر ان کی وائف کو مار دیا اور جب یہ بات شینگچی کی فادر کو پتا چلتی ہے تو وہ کافی دھوکی ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ پھر سے اپنے رنگز کو پہن لیتے ہیں اور وہ اپنی وائف کے کلرز کو ڈونڈڈونڈ کر مارنے لگتے ہیں اور جب انہیں مین کلر کا پتا چلتا ہے تو اسے مارنے کے لیے وہ شینگچی کو بھیجتے ہیں یعنی یہ وہ ہی مشن تھا جس کے بعد شینگچی دوبارہ کبھی بھی واپس گھرٹ نہیں گیا تب ہی اسے ڈونڈتے ہوئے اس کی فرینڈ بھی وہاں پر آ جاتی ہے تب شینگچی اسے بتاتا ہے کہ اپنی مدر کی کلرز کو مارنے والا کام میں نے کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن مجھے بعد میں ریالائز ہوا کہ اس بات کی وجہ سے میری مدر کو کافی غصہ آئے گا کیونکہ میری مدر نہیں چاہتی تھی کہ میں بھی اپنے فادر کی طرح غلط کام کروں اور یہی وجہ تھی کہ میں واپس دوبارہ گھر کبھی نہیں گیا لیکن یہ بات مجھے آج بھی پریشان کرتی ہے پھر نیکسٹ ہے وہ سبھی وار کے لیے تیاری کرنے لگتے ہیں لیکن شینگچی کے فرینڈ کو اس وار میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں تھی پھر شینگچی کے فادر وہاں پر آ کر اپنے لوگوں سے ویلیڈرز کو مارنے کے لیے کہتے ہیں تو اسی لئے دونوں گروپس کے بیچ اب لڑائی ہونے لگتی ہیں اسے بیچ شینگچی کے فادر اس جائنٹ گیٹ کی طرف جانے لگتے ہیں جس کا پیچھا کرتے کرتے شینگچی بھی وہاں پر چلا جاتا ہے اور یہاں پر وہ دونوں فائنلی ایک دوسرے سے فائٹ کرتے ہیں یعنی شینگچی اور اس کے فادر پوری فائٹ میں شینگچی اپنے فادر کو ٹکر دیتا ہے مگر آخر میں اس کے فادر اس پر ٹین رنگ سے اٹیک کر کے اسے سمندر میں پھینک دیتا ہے بعد میں اس کے فادر اپنے رنگز کی پاور سے اس جائنٹ گیٹ کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جائنٹ گیٹ کافی بڑا تھا اسی لیے وہ اسے فوراں تو کھول نہیں پاتا لیکن اس میں اتنا گیپ بن جاتا ہے کہ اس مانسٹر کے ساتھی باہر آ کر اس کے لیے سالز لینے لگتے ہیں تاکہ وہ مانسٹر اور زیادہ پاورفل ہو سکے دوسری طرف فائٹ میں شیلنگ سب کو ٹیم ورک کرنے کیلئے کہتی ہے یعنی ایک ساتھ لڑنے کیلئے لیکن گاؤں والے اس کے لیے انکار کر دیتے ہیں لیکن جب مانسٹر کے ساتھی ان کی سالز چورانے لگتے ہیں اور ویپنز کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو وہ ساتھ کام کرنے کیلئے مان جاتے ہیں تب اسی وجہ سے شینگچی کی فرینڈ کو بھی اب فائٹ کرنے کا موقع مل جاتا ہے پھر سمندر کے اندر شینگچی کو ان کا گریٹ پروٹیکٹر یعنی وہ ڈرائگن مل جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ اوپر جا کر مانسٹر کے ساتھیوں کو سبی پر اٹیک کرنے سے پہلے ہی مارنے لگتا ہے اسی بیچ ان کی آنٹ شینگچی کو اس کے فادر کو گریٹ اوپن کرنے سے روکنے کے لیے کہتی ہے تب اسی لیے شینگچی پھر سے اپنے فادر کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر پھر سے ان دونوں کی فائٹ ہونے لگتی ہے لیکن اس بار شینگچی اپنی مدر کی طرف فائٹ کر رہا تھا جسے دیکھ کر اس کی فادر کافی حیران ہو گئے تھے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فائٹ کے دوران شینگچی فائف رنگز کو کنٹرول کر پا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں فائف فائف رنگز سے ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں تب ہی شینگچی کے فادر اس پر ایک انڈرگراؤنڈ اٹیک کرتے ہیں جس کے بعد شینگچی اب ٹین رنگز کو ہی کنٹرول کر پا رہا تھا اسی لیے تھوڑی دیر بعد وہ اپنے فادر کو نیچے پھینک دیتا ہے پھر وہ اپنے فادر کو واپس آنے کے لیے رکویسٹ کرتا ہے لیکن اسی بیچ وہ جائنٹ گیٹ پوری طرح سے کھل گیا تھا اور اس میں سے وہ مانسٹر باہر آنے لگتا ہے اس کے بعد وہ مانسٹر ان دونوں کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ شینگچی کے فادر اسے دور پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مانسٹر اب شینگچی کی فادر کو پکڑ لیتا ہے اور ان کے سال نکالنے لگتا ہے لیکن مرنے سے پہلے وہ اپنے ٹین رنگز شینگچی کو دے دیتے ہیں اپنے فادر کو مرتا ہوا دیکھ کر شینگچی کافی دکھی ہو جاتا ہے اور جب وہ مانسٹر اس پر بھی اٹیک کرنے والا ہوتا ہے کہ شینگچی کے اپنے پروٹیکٹر ڈریگن کے ساتھ آ کر اس مانسٹر کو پکڑ لیتی ہے اور اسے اوپر لے جانے لگتی ہے اس سے بیچ وہ مانسٹر ڈریگن سے دور بھا کر لوگوں کی سالس لینے کے لیے ویلیج چلا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی پاورز کو بڑھا سکے پھر شینگچی گیٹ کو سیل کر کے شیلنگ کے ساتھ اس مانسٹر کو روکنے کے لیے نکل جاتا ہے شینگچی ڈریگن پر آتے ہی تیزی سے اس مانسٹر کی طرف جانے لگتا ہے اور اس کے ویلیج پر اٹیک کرنے سے پہلے ہی اسے پکڑ لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے وارٹر کے میجک سے مانسٹر کو سیل کرنے لگتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے سیل کر پاتے مانسٹر کے ساتھ اسے سول زینے لگتے ہیں جس سے اس مانسٹر کی پاور بڑھ جاتی ہے اور پاور بڑھنے کی وجہ سے وہ ڈریگن کو پکڑ کر اسے کی سول کھینچنے لگتا ہے لیکن شینگچی اپنے ڈریگن کی ہیلپ نہیں کر پاتا کیونکہ وہ اپنی بہن کو دوبارہ کھونا نہیں چاہتا تھا لیکن ڈریگن کی سول کھینچنے سے پہلے ہی شینگچی کی فرینڈ اس مانسٹر کے گلے پر ایک تیر مار دیتی ہے جس سے وہ ڈریگن فری ہو جاتا ہے اور ایک بار پھر سے اس مانسٹر کو میجیکل وارٹر سے ٹریپ کرنے لگتا ہے پھر شینگچی بھی ڈریگن کے ساتھ جا کر اپنے سارے رنگز اس مانسٹر کے اندر ڈال دیتا ہے بعد میں وہ اسے اپنے رنگز کی مدد سے کئی ٹکڑوں میں پھار دیتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی وہ یہ وارڈ جیت جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں کالیفورنیا واپس جاتے ہیں تو وہاں پر ایک آدمی انہیں لینے آتا ہے اس کے بعد ہم ان تینوں کو ایک کیپٹن اور ان کی اسسسٹن سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اصل میں وہ آدمی انہیں وہاں اسی لیے لے کر آیا تھا کیونکہ شینگچی کے ٹین رنگز میں سے کسی قسم کی سگنلز آ رہے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ جلدے کچھ خطرناک ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ ہی مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینگیو فر و جنگ